موسیقی اور یہاں پہ ہم تھوڑے دیر کے لیے روپ گئے تھے کیونکہ ہم نے لنچ بھی کرنا تھا ہم اس لنچ پیٹر کے لائے کے ساتھ اور ابھی تک ہمیں ٹائم کے ابھی تک بھوکی نہیں لگی تھی ہمیں سوچہ جب ہم بھوک لگی گیا ہم وہی پہ لنچ کریں گے یہ میں تینا کے ساتھ ہیں ہم لنچ کر کے اب میں نے یہ والا پہن لیا ہے کیونکہ یہ کافی گرم ہے تو ہم ہمیں جا رہے ہیں موسیقی اور یہ ہم نارکنڈا پہنچنے والے ہیں اس بار کا جو سفر تھا وہ کافی ہی بہترین رہا بہترین مطلب ہم بلکل ٹائم سے پہنچ چکے تھے کہ نہ کوئی ٹریفک ملا نہ کچھ راستے میں اب کوئی بھی دکت نہیں آئی ہے یہ تو کہ جام لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہم فس جاتے ہیں کئی بار اس بار کا جو سفر رہا وہ کنٹینو رہا اور ہم بلکل ٹائم سے پہنچ چکے تھے موسیقی موسیقی صلی اللہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا نہیں دیکھیں نا دیکھتے تھےنا ہم سوشل بیڈیا پر روز دیکھ رہے ہیں میں نے کہا چلو اب چائے پلا دو یہ تو گیا یہ کامتا میں دن چاید ہے ایک تو میں ٹلائف نہیں ہوسکتے موسیقی 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 دیکھو اپنا سمجھ کے رکے ہم اگر آپ لوگ بھی نارکندہ کروس کرتے ہو تو یہاں پر آپ سیتو کھا سکتے ہو پکین کھا سکتے ہو میں کے لئے آپ کو کھانا ہو آپ یہاں سے رکھ سکتے ہو اگر آپ یہاں سے شملا کی طرف جا رہے ہو تو یہ نارکنڈا سرکٹ اوٹ کے پاس ہماری اپنی محلائیں بنا رہے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر تھوڑی دیر بھٹی بھٹیشور مہادیو کے مندین میں آگے تھے کیونکہ ہم نے کچھ بند ہز رکھا تھا تو ہم نے سوچا کہ آتے ہی دے دیتے نہیں تو کئی بار بھول چکو ہو جاتے ہیں پھر رہ جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے آتے ہی ہے تو یہاں پہ چڑھا دیئے تھے ایسے رکھی تھے ہم نے اور یہ ہم پہنچ چکے دکھتے ہیں دھوپ پہنچ گئے ہم آج گھر پہ کافی ٹائم بات کیا پہلی بار ایسا ہوا گئے جو ہم دھوپ دھوپ پہنچ پہنچ رہے ہوتے تھے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی اچھی دھوپ ہے آج گھر پہنچے سب سے پہلا کام کیا تھا میرا سب سے پہلا کام تھا پانی ڈھالنے کا کیونکہ پھولوں میں پانی ڈھالا گیا تھا کتنے دنوں سے پہلا کام ٹھوٹی ہے اب مینا کپڑے دھوڑی ہوں شام کے ساڑھے پانچ بجے اب کپڑے دھوڑی ہوں میں کیونکہ یہاں پہ نا سارے دن پر ڈھوڑتی تو پانی گرم ہی ہوگا اس لیے دھو دیتی ہوں کیونکہ صبح تھنڈا ہوتا ہے پانی تو صبح نہیں دھو سکتے اس لیے میں سوچ رہی ہوں ابھی دھو دیتی ہوں آتے ہی اب جا کے میں کپڑے دھوکے فری ہوئے ہیں تھوڑا سا ایسے فریش پیل کروں میں اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے میں تو بل لے رہ رہے کے ابھی تھوڑا سا کپڑے اوپر اتنی ہیمت تھی میری یا مجھے بھی میں گھومنے لگی ہوں اتنا سفر کرنے کے بعد اب کریں گے ریسٹ پھر کریں گے دینر کتنا ہوگے ٹائن چھ بجے بھی ہو ایک گھنٹہ تو لگایا ہونے کپڑے دھونے میں کیونکہ میں نے ہاتھ سے دھوئے ہیں مشین سے نہیں شام کو میں کپڑے سلی دھواتی ہوں کیونکہ ساہ دن بار ٹاں کیا گرم ہوئی ہوتی ہے دھوپ سے اس کے دو پھر ٹھنڈ بھی نہیں لگتی اور کام بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اندھیرہ تو ہوئی چکا تھا پھر ڈیوٹی جانا ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے اب میں نے ابھی اندھیرے رکھے سبہ ڈالوں گی جب تک دھوپنی آتی ہیں تب تک بہار نہیں نکلتے ہم لوگ کیونکہ سب کو کھان سے دھوپ رکھا ہے صرف میں ہی بچی ہوں تو میں نے چاہتی مجھے بھی ہو جائے اس لئے ٹھنڈ سے بچنا پڑتا ہے دھوپ میں ڈال دیوں ان کو اور اب جاتی ہوں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہو پودوں میں چھوٹ چھوٹے پودوں میں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو ایسے تو کل پر سم بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں پھر بھی بروسہ نہیں ہے اس لئے میں ڈال دیتا ہوں جتنا میرے پاس ٹائم بچائے کیونکہ ٹائم ہوتا ہے اس لئے تھنڈ بہت ہے دھوپ سے پہلے بہت زیادہ تھنڈ ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ تھنڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا بچے رہتے ہیں ہم بھی بیمار ہونے سے ابھی تک سب لوگ ہو گئے ہیں خاصی کام سب کو ہوا ہے میں بچنا چاہتی ہوں اس لئے میں دھوپ لگنے تک بھالی نکلتی ہوں اور اب مجھے پھٹا پھٹ سے کام کرنے پڑے گی تو چلیے پھر ملتے ہیں تھوڑ دیمیں دھوڑی دھوڑ ہو گئی ہے تھوڑا سا پانی ڈھاڑنا ہی پڑے گا وہ پودو بھائی ہے چھوٹے چھوٹے پودو میں ڈھاڑ رہی ہوں جو پچھے سال کے لگایا ہے کیونکہ روپ میں پانی ڈھاڑنا بہت ضرور ہے تو ڈھاڑ دیتی ہوں پھر اتنے میں ٹائم کی ہو جائے گا میرا ڈیوٹی جانے کا ملتے ہیں پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کیونکہ سبھا اٹھ کے بھار آج کل اتنی زیادہ تھند ہے دسمبر میں ہم سبھا اٹھ کے جاتے تھے کھیت کام کرنے آج تو جب میں سبھا اٹھ ہی بھار گئی اتنی زیادہ تھند ہے بارش نہیں ہو لی تو اس وجہ سے بہت زیادہ تھند ہو گئی ہے جنوری کا ملتے ہیں بہت زیادہ تھند ہے جبکہ ہمارے یہاں اتنی تھڑ ہوتی ہی ہے تو اس لیے میں گھر پہ کام کریوں یہ بھی جو ضرور ہے ساف سفائی کرنے کو پڑھئی ہے میرے کافی دنوں سے کپڑے بھی تھے دھولے تھے کچھ دھونے کوئے آج میرا یہ ہی رہے گا مورننگ کا روٹین سفائی والا کھیت نہیں جاؤں گے کیونکہ کھیت کے کام بھی کبھی مکنے والے نہیں ہوتے ہیں ویسے تو یہ ساف سفائی کرنے والا ہوتا ہے پر یار یہ بھی تو ضرور ہی ہے تو چلیے پھر کر لیتی ہوں پھر بتاتی ہوں آپ کو اس کے بعد کیا کیا کرتی ہوں بنے رہیے ویڈیو میں اینڈ تک اور سوچا نہیں تھا کہ اس بار بھی سدیاں ایسے جائے گی مطلب سوڑا سا آگے کی امید ہے نا کم ہو جاتی ہے ہمارے ٹینشن میں رہتے ہیں اب روز صبح اکام آسمان کو دیکھنے کا کیونکہ کل بھی امید پوری تھی تھوڑے بہت بارش آئی گی بٹ نہیں آئی وہ شملا کوفری گئی اور اسی نہیں ہو گیا تو چلیے پھر ملتے ہیں کرتے ہیں صفائی اور یہ شام کا ٹائم ہے یہاں پہ میں ڈینر بنا رہی ہوں میں سوچا چلو چلے پہ بنا دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ آگ بھی سکنے کو ملتی ہے اور کھانا بھی بن جاتا ہے اور بہت مزاتا ہے آج کے لاکھ سکنے میں ہیٹر میں وہ بات نہیں ہے جو آگ میں ہے تو اسی لئے میں آج ڈینر بنا رہی ہوں آگ پہ اور اسی کے ساتھ اس بلوگ کا بھی یہیں پینٹ کر دوں گی ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائی بائی ملتے ہیں پھر ملتے ہیں